اسلام علیکم دوستو پیکی ہے تو پاکستان میں لوگ لاکھ اور روے میں جو ہے پرانے ٹی وی خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو اس کے کیا حقیقت ہے کہ واقعی ریڈ مرکری کی اتنی ویلیو ہے اگر آپ کے پاس پرانے ٹی وی موجود ہیں تو کیا آپ ان کو اتنی اماؤنٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں ریٹیل سے بتاتا ہوں جی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ریڈ مرکری کے بارے میں آپ کو تھوڑی انفرمیشن دوں گا تو سب سے پہلے ہم گوگل پر دیکھ لیتے ہیں کہ جو ریڈ مرکری کی پرائیس ہے کیا وہ واقعی اتنی زیادہ ہے کہ نہیں تو جیسے ہی آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں ریڈ مرکری پرائیس تو وہاں پر سب سے ٹوپ پر یہ والی ہیڈ لائن آ جاتی ہے جیسے آسکنگ پرائیس آف ریڈ مرکری رینج بٹوین ایک لاکھ ڈالر سے تین لاکھ ڈالر پر کلو گرام یعنی کہ ڈیر کروڑ سے پانچ کروڑ تک کی جو ہے ایک کلو کی اس کی پرائیس ہے لیکن اس کی کیا کیا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ لنک پر کلک کرنا پڑے گا جس پر یہ پرائیس رینج شو ہو رہی ہے سب سے پہلے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو ریڈ مرکری ہے وہ نیوکلیر ویپنز بنانے کے کام آتا ہے اس سے نیچے لکھا ہے کہ یہ ایک افواہ تھی جو چوروں نے جو تھک ہوتے ہیں انہوں نے بلیک مارکٹ میں پھلائی تھی انیس سو نبے میں یہ افواہ جو ہے سب سے زیادہ اروج پر تھی کہ اٹھارہ لاکھ ڈالر کا ایک کلو جو ہے ریڈ مرکری سیل ہو رہا ہے اس وجہ سے کیا ہوا تھا نیچے یہاں پر اس کی انہوں نے ہسٹری بتائی ہے کہ بہت سے ملکوں میں بہت سے ملکوں میں لوگوں نے جو ہے اپنے جیسے کہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ سعودیہ ایریبیا میں یہ افواہ بھیلی تھی کہ جو سلائی مشینیں ہیں سنگر کمپنی کی پرانی والی ان میں ریڈ مرکری پایا جاتا ہے تو وہاں پر جو سلائی مشینیں ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی جو ہیں سیل ہونا شروع ہو گئی تھی اسی طرح بہت سارے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سب افواہیں ہیں مختلف ملکوں میں وقتاً وقتاً جو ہے پھیلتی رہی ہیں کہ ریڈ مرکری کی جو قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے یہ ہے وہ ہے تو آج کل یہ جو افواہ ہے یہ پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جو فیس بک پر گروپ ہیں سیلنگ یا بائنگ کے یا کوئی بھی بزنس گروپ سے وہاں پر ایسی پچر لگا کر پوسٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ ریڈ مرکری چاہیے یا میں یہ ریڈ مرکری بیش رہا ہوں نیچے لوگ پرائس لگاتے ہیں جی ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ اسی طرح یہ دیکھیں ان بائی نے بھی لگایا کہ یہ ایک ٹیوب ہے یہ جو پرانے ریڈیوز میں پائی جاتی ہے اس سے نیوکلیر ہتھیار بنتے ہیں اسی قیمت جو ہے لاکھوں کروڑوں میں ہے اس کے علاوہ جب جیسے ہی آپ اول ایکس پر جا کر اول ٹی وی وغیرہ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں نے اپنے پرانے ٹی وی ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی قیمت پر لگائے ہیں جیسے یہ چالیس ہزار یہ ایک پرانا ریڈیو نو ہزار اس کے علاوہ بھی کافی زیارے ایڈز اول ایکس پر پوسٹ سے جو آئی تنگ اول ایکس نے جو ہیں ڈیلیٹ کر دیئے ہیں اس فراڈ سے بچنے کے لیے یہ دیکھیں پچاس ہزار کا ٹی وی یہ دیکھیں دس لاکھ کا اول ٹی وی یہ جو تھگ ہوتے ہیں جو چور ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی افوائیں جو ہیں مارکٹ میں پھیلا دیتے ہیں لوگ اپنا جو پیسے ہیں وہ ان چیزوں میں انویسٹ کر کر جو ہے اس امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے پاس جو یہ ٹیوب ہے وہ کل کو لاکھوں کروڑوں میں سیل ہوگی ایسا نہیں ہوتا دنیا بھر میں نیوکلر ویپنز بن رہے ہیں اور ریڈ مرکری جو ہے وفر مقدار میں موجود ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا ریڈ مرکری جو ٹی ویز میں موجود ہے ان سے لے کر کون سے بڑے نیوکلر ویپنز بن سکتے ہیں کوئی بھی نہیں اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو جیسے یہاں ریڈ مرکری فراڈ لکھ کر سرچ کریں گے آپ کو بہت سارے آرٹیکل جو ہیں گوگل پر مل جائیں گے جو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک سکیم ہے ہاکس ہے یہاں پر آپ اس کو کھول لیں یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا کہ صرف جو پاغل لوگ ہیں وہ جو ہے ریڈ مرکری کی تلاش میں گھوم رہے ہیں یہ ایک فراڈ ہے سکیم ہے تو اس میں نہیں پڑنا چاہیے پاکستانیوں سے میں اپیل کرنا ہوں کہ آپ اس سکیم سے دور رہیں اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ سیو رکھیں یہ ایک سکیم ہے ایسا کوئی بھی ریڈ مرکری جو ہے آپ کو لاکھوں کروڑ روپے کما کر نہیں دے سکتا دیکھیں جون انیس سو نبے سے یہ جو ہاکس ہے یہ چلتا آرہا ہے دیفرنٹ کنٹریز میں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے رشیہ سے یہ جو ہے سٹارٹ ہوا تھا وہاں سے پھر یہ دیفرنٹ کنٹریز میں گھومتا گھومتا پاکستان میں آ چکا ہے یہ سکیم اور ساری عوام جو ہے ریڈ مرکری ڈھونڈنے کی تلاش میں لگی ہوئی ہے میں سب سے کہتا ہوں کہ اس سکیم سے بچیں جہاں پر بھی آپ کو یہ پوسٹ نظر آئے اس کو ریپورٹ کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے اس اقدام سے اس سکیم سے بچ سکیں لوگوں کو اگاہ کریں کہ یہ ایک سکیم ہے اس کے نرغے میں مت آئیں امید ہے آپ کو ریڈ مرکری کے بارے میں پتہ لگیا ہوگا کہ کیا چیز ہے یہ نیوکلئر ویپنز بنانے کے کام آتا ہے اور یہ وافر مقدار میں دنیا میں موجود ہے لیبورٹریز میں موجود ہے لوگ اس سے ویپنز اور نیوکلئر ویپنز بنا رہے ہیں تو یہ جو نیا ہاک سپیل ہے کہ یہ اتنا مہنگا ہے یہ ہے یہ ایک فراڈ ہے اس سے بالکل بچنا چاہیے کیونکہ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اوپر جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ ہیڈنگ آتی ہے وہ ایک آرٹیکل کی ہیڈنگ ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اتنی مقدار لوگ اس کی مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ اتری قیمت کا ہے لیکن یہ سکیم ہے پوری لائن وہاں پر شو نہیں ہو رہی لیکن جب آپ اس کو لنک کو کلک کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پوری ریڈیز آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ ہوتا ہے ریڈ مرکری عام تھرما میٹرز میں پایا جاتا ہے پرانے جتنے ریڈیوز تھے اس میں رکھا جاتا تھا یہ اتنا کوئی نایاب چیز نہیں ہے کہ جو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے وافر مقدار میں دنیا میں موجود ہے آج بھی تھرما میٹرز کے اندر یہ آتا ہے تو آپ جو ہے گوگل پر اچھی طرح اس کی ریسرچ کریں اور جو ان کام میں ملوث ہے ان کو ریپورٹ کریں ان کے بارے میں ریپورٹ کریں تاکہ لوگوں اس بارے میں آگاہ ہو جائیں بہت شکریہ